کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا توازو کتنی انکساری آپ کے اندر تھی کتنی آجزی آپ کے اندر تھی کہ اللہ اکبر جبلیل امین نے ایک مرتبہ آ کر کے آپ کو آفر کیا جبلیل امین نے آپ سے آ کر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی اور بادشاہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نبی اور عام آدمی کی طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہا جبلیل امین سے آپ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبلیل امین نے اشارہ کیا توازع توازع آپ نبی بن کر کے اور بشر بن کر کے زندگی گزاریں آپ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بادشاہت نہیں چاہتا ہوں میں نبی اور بشر بن کر کے ہی زندگی گزارنا میں پسند کرتا ہوں تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے توازو کو پسند کیا لہذا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توازع لیلہ رفعہ اللہ جو آدمی اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے انکساری اور آجزی اختیار کرتا ہے تو یقینا اللہ تبارک و تعالی اسے سربلند کرتا ہے ناظرین اے کرام حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں محول کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کوئی انسان اگر آجزی اور توازو اختیار کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں تمام تہذیب سے وہ نعاشنا ہے اور لوگ اس کا مزاق بڑھاتے ہیں یا لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو بہت ٹیپ ٹاپ میں غرور اور گھمند میں رہتا ہے لوگ اس کو بہت واہواہی کرتے ہیں بلکل غلط سوچ ہے غلط فکر ہے بلکہ جو توازو اگر اختیار کرتا ہے انکساری جو اختیار کرتا ہے اس کا غلط مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس کا استہزا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کر رہے ہیں تو یقینا اللہ کے پاس گنہگار ہوں گے لہذا یہ صفت چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو یا کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو کسی کے لیے زیبا نہیں کہ وہ غرور اور گھمند کو اپنائے ہر کسی کو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے اور آجزی اور انکساری اور رحم و کرم والا معاملہ اپنانا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں